پی آئی اے نے دومنسٹک ڈسٹینیشنز پر تیس فیصد کرائیوں میں کمی کی ہے گلگت پلتستان اور چترال سولہ ہزار کے لگ بگ جو ہے اکرانومی کلاس کا ہے قابل برداشت نہیں ہے راجہ جلال محکون نے ایک خط لکھا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ چارجز پی آئی اے کی گلگت پلتستان رسکردو اور گلگت کے لیے آخان ایجنسی فار ہابیٹارٹ گولڈ میڈل لیا ہے ویمن رائٹس مومنٹ گلگت پلتستان نے چھے نکاتی چارٹر بنایا ہے پی ٹی آئی نے کابینہ میں ایک بھی خاتون کو شامل نہیں کیا ہے یہ ایک بہت بڑی نائنصافی ہے تین اہم ایشوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پہلا ایشو پی آئے سے متعلق ہے جو پاکستان کے اندر دومیسٹک فلائٹس پر جو لوگ سفر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ تیس فیصد جو ہے پی آئے نے جو فیر ہے کم کر دیا ہے تیس فیصد تک فیر کم کر دیا ہے جس میں کراچی کوئٹا فیصل آباد سیالکوٹ لاہور پشاور اور یہ اہم ڈسٹینیشنز شامل ہیں تقریباً آٹھ ہزار پانس سو کے لگ بھگ جو ہے ائر فیر چارج کیا جائے گا تیس فیصد تک کمی کی گئی ہے یعنی کہ بارہ ہزار دو سو پچاس والا ٹکٹ جو ہے اب آٹھ ہزار پانس سو تک مل سکتا ہے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے جو ڈومیسٹک فلائٹس اویل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بری خبر یہ ہے کہ جو دوسری ڈسٹینیشنز ہیں جو سیاحت کے حوالے سے بہت ہی اہم ہیں وہ یہ ہے کہ گلگت بلدستان اور چترال گلگت بلدستان کے جو مسافر ہیں اور جو ٹوریسٹ ہیں وہاں جو جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر وہ مسائل سے دو چار ہیں تقریباً سولہ ہزار کے لگ بگ جو ہے ائر فیر اکرونمی کلاس کا ہے جو کی ایک عام آدمی کے لیے قابل برداشت نہیں ہے اس حوالے سے گلگت بلدستان کے جو گورنر ہے راجہ جلال مخبون نے ایک خط لکھا ہے ائر مارشل ارشد ملک صاحب کو جو کی سی ای او ہیں پی آئے کے اور ان سے یہ گزارش کی ہے کہ چونکہ دسمبر کے مہینے میں پی آئے نے تمام دومنسٹک ڈسٹینیشنز پر تیس فیصد تک کرائیوں میں کمی کی ہے لہٰذا گلگت بلدستان کے لیے بھی جو کی ہر اعتبار سے اہم ہے اور وہاں پر ایسی ڈسٹینیشنز ہے ٹوریزم کے حوالے سے لوگ کلائمبنگ کے لیے جاتے ہیں لوگ پلیجر جو ٹرپس کے لیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایسے تاریخی مقامات ہیں آرکیالوجیکل سائٹ سے جہاں پر ریسرچ بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ سیاحت سے محضوظ ہونے کے لیے ان علاقوں کا رکھ کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو کی ایک زمانے سے درپیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ چارجز پی آئے کی گلگت پلستان اور اس کردو کے لیے خصوصاً اور گلگت کے لیے جو فلائٹس اپریٹ کرتی ہیں ان کے لیے جو سفر کرتے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ ادائیگیاں کرنی پڑ رہی ہوتی ہے کرایا زیادہ دینا ہوتا ہے جس کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور دیسٹینیشن وائز اگر دیکھا جائے تھے مشکل سے پینتالیس منٹ کی فلائٹ ہوتی ہے اسلام آباد سے گلگت کے لیے اور اس فلائٹ پر جو بھی بعدندہ سفر کرتا ہے وہ سولہ ہزار تک کرایا دینے پر مجبور ہے اور یہی نہیں یہی سولہ ہزار کا ٹکٹ جو ہے اس پر اضافی چازز بھی دے دیتے ہیں کیونکہ آپ ایجنٹ سے خریدتے ہیں اور نہیں پتا ہوتا ہے آپ ائرپورٹ پر جائیں گے آپ کو فلائٹ ملے یا نہ ملے بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ زمینی راستہ جب منقطع ہو جاتا ہے موسمی حالات کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے یا بربار کی وجہ سے تو ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے وہ پی آئی کی فلائٹ ہوتی ہے دوسری کوئی ائرلائن نہیں ہے جو گلگت بلدستان اسکردو اور گلگت ائرپورٹ کیلئے آپریٹ کر رہی ہوں مزارش ہوگی سی ائر مارشل ارشد ملک صاحب سے کہ وہ گلگت بلدستان کے جو دھرینہ ایک مسئلہ ہے جو ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے اس پر توجہ دیں کیونکہ یہاں پر بیمار افراد بھی آتے ہیں گلگت بلدستان میں صحت کے حوالے سے اتنی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں وہاں پر کوئی مشینری ٹیسٹنگ ڈائیگنوزز کے حوالے سے نہیں ہیں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بہت ہی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اور اگر پی آئے کی لائن کا ٹکٹ بھی مہنگا ہو تو ان پر اخراجات بہت زیادہ بھاری پڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے ہماری حکومت پاکستان سے اور پی آئے کی انتظامیت سے گزارش ہوگی میری ذاتی طور پر اور جو میرے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سے ان کی بہا پر کی پی آئے کی جو جو کرایا ہے گلی تلستان کے لیے وہ کم سے کم کر دیا جائے میکسیمم پانچ سے سات ہزار کا کرایا ہونا چاہیے یہ سولہ ہزار کرایا بہت زیادہ ہے اور اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے شبری آخان ایجنسی فار ہابیٹ آٹ آکا نے گولڈ میڈل لیا ہے سال دوہزار بیس کے لیے اور یہ گولڈ میڈل ایک بہت بڑا عزاز ہے آقا جو ہے ایک زمانے سے جو ڈیزاسٹر پرون ایریاز ہیں وہاں کام کر رہا ہے اور اس دارے کے لیے سب سے بڑا کریڈی یوں جاتا ہے کہ جو مقامی یا لوکل نالج ہے اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ملا کر جو نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں گلگت بلستان کے اندر اس حوالے سے رسک منیجمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ جو پلاننگ ہوتی ہے کہ کس طرح سے کہاں پر گھروں کو تعمیر کیا جائے اور امدادی کام کس طرح سے بہتر انداز سے چلایا جائے اور معاشی زونز کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس پر بڑا کام ہے گلگت بلستان چونکہ جو کلائمٹ چینج کے باعث کافی ولنربیلٹی کا شکار ہے بہت سارے اس علاقے ہیں جہاں پر گلاف ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور ایولانچز آتے ہیں اور فلیش فلٹس کے باعث بہت سارے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں تو ایسے میں جو ہے آخان ایجنسی فار ہیبیٹارٹ نے بہت ضبطست کام کیا ہے اور اس کے نتیجے میں انہیں ایک بہت بڑا آوارڈ ملا ہے گولڈ آوارڈ ملا ہے آخان ایجنسی فار ہیبیٹارٹ کا سب سے بڑا کریٹ یہ بھی ہے کہ وہاں پر آرلی وارننگ کے حوالے سے جب کوئی بھی ڈیزاسٹر آنے لگتا ہے تو سوالے سے آرلی وارننگ کے گیجٹس وہاں پر تنصیب ہیں اور لوکل جو لوگ ہیں وہ بڑے حد تک ایویر ہیں وہاں پر والینٹیئرز اور آخان ایجنسی فار ہیبیٹارٹ کے ساتھ مل کر جو ڈیزاسٹر پرون ایریاز ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں اور جس کے باعث جو بھی تباہی آنے والی ہے یا کوئی تباہی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا انیشیٹیف ہے اس انیشیٹیف کے نتیجے میں یہ بہت بڑا آوار ملا ہے تو جتنے بھی دنیا میں اس طرح کے علاقے ہیں ان کو چاہیے کہ اس موڈل کو اپنائیں اس موڈل کے ذریعے سے اس موڈل کو ریپلیکیٹ کریں تاکہ وہاں بھی ان موڈلز کو اپناتے ہوئے مقام نالج سائنس ان ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ان علاقوں میں جہاں پر ڈیزاسٹرز آتے ہیں ان سے بچا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے رسک منیجمنٹ اور اس کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انیشیٹیفز لیے جائیں ویمن رائٹس مومنٹ گلگت پلدستان نے چھے نکاتی ایک چارٹر بنایا ہے اس چارٹر میں ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جو ورک پلیس ہے اور تعلیم ادارے ہیں وہاں پر حراسانی کے حوالے سے جو خوانین ہیں ان کا اطلاع ہو اور ایسے سلز بنائے جائیں جو کی منیٹر کرے کہ جہاں کہیں خواتین کام کر رہی ہیں وہ ولنیربلٹی فیل نہ کریں وہ حراسمنٹ ان کو نہ ہو ورک پلیسز پہ اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم اداروں میں اور ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ تمام نیجی اور سرکاری تعلیم اداروں کے اندر اور دفاتر میں ایسے سلز قائم کی جائیں جو کی حراسمنٹ کے کیسز کو منیٹر کرے اور ان کیسز کے حوالے سے فیصلے کر سکیں اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ان کا یہ بھی مرکزی مطالبہ یہ ہے کہ تمام تعلیم اداروں کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے نصف کیے جائیں اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کا کم از کم کوئی ریکارڈ موجود ہو اس ریکارڈ کی روشنی میں کمپلیننٹ یا وکٹم جو ہوتا ہے ان کو ان کے گریبنسز کو ایڈریس کیا جا سکے اور ایک اہم نکتہ ان کا اس چارٹر اف ڈیمانڈ کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ افراد وہ خواتین اور بچے جو کی حراسمنٹ کے شکار ہوتے ہیں ان کو مالی معاملت کی جائے نہ کی صرف مالی معاملت ہو سرکار ساتھی ساتھ ان کو سیکیورٹی فراہم کرے تاکہ جب تک ان کے اس کیس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں آتا تو وہ اس پر ان کو پروٹیکشن حاصل ہو ایک اہم نکتہ یہ بھی اٹھایا ہے کہ دو ہزار دس میں گلگل پردستان اسمبلی نے حراسمنٹ کے قانون قبل پاس کیا تھا لیکن یہ کی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی ان کا مطالبہ ہے کہ بل کو قانون کی شکل دے کر اس کی امپلیمنٹیشن ہونے چاہیے مجیمی طور کے پر پاکستان کے اندر بھی قوانین موجود ہیں اور یقیناً گلگل پردستان میں جو سنفی حوالے سے جو امتیازی سلوک ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو حال ہی میں اسمبلی کے انتخابات ہوئے اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی نے حکومت بنائی ہے اور پی ٹی آئی نے کابینہ میں ایک بھی خاتون کو شامل نہیں کیا کیا ہے یہ ایک بہت بڑی نائنصافی ہے خواتین کی ہر فورم پہ ہر سیاسی فورم پہ ہر سماجی فورم پہ تعلیمی داروں میں اور دیگر جو ہمارا جو سوشل فیبرک ہے اس میں نمائندگی لازمی ہے برابری کی نمائندگی یا کم از کم نصف فیصد آبادی ہے ان کے مسائل کو اڈریس کرنے کے لیے خواتین کا بسیشن میکنگ میں اس پورے سیاسی عمل میں شامل ہونا لازمی ہے گلگت پلستان میں بھی جو خواتین کے حقوق ہیں ان کی علمبردار جو خواتین سامنے آئی ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے سیاسی جماعتوں کو سیبل سوسائیٹی کو تاکہ ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے نہیں مسائل کو حل کیا جا سکے بلکہ تمام فورم پہ ان کی نمائندگی ہو موسیقی